نفرت مزید نفرت مزید نفرت مزید نفرت مجھے آج دو چیزوں پر بات کرنا ہے ایک عمران حان کی سوشل میڈیا پر بڑھتی اسلاموفوبیا پر تشویش اور دوسرا فرانس میں اسلام سے متعلق پیدا ہوتا سختگی رویہ تام یہ دونوں معاملات چونکہ آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں اس لئے سوچا کہ ان پر ایک ساتھ گفتگو ہو جائے کہتے ہیں علم پھیلانے سے بڑھتا ہے مگر نفرت کا بھی کچھ ایسا ہی عالم ہے نفرت کو بھی جتنی بڑھوتی دی جائے گی نفرت بھی اور پھولے پھلے گی ایک فریق کی جانب سے نفرت کا آغاز ہوگا اور ایسے میں دوسرے نے جواب اگر نفرت سے دیا برداشت نہ دکھائی حوصلہ نہ دکھایا لچک نہ دکھائی تو نفرت اپنا شیطانی چرخہ شروع کر دے گی اور اس سے نکلنا پھر آسان نہیں ہوگا ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اوپر بیٹھ کر چند لوگ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور نیچے بھیڑ بکریوں کی طرح بغیر سوال پوچھے بغیر کچھ سوچے ایک دوڑ لگ جاتی ہے اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکارڈ جیسے ٹرینڈز گردش کر رہے ہیں جبکہ صدر موقعہ پر بھی تنگید کی جا رہی ہے پچھلے دو روز سے درجنوں ایسے پیغامات موصل ہوئے کہ آپ فرانس کے موضوع پر خاموش کیوں ہیں اور مزیدار بات دیکھئے کہ یہ پیغامات بھیجنے والے دو طرح کے لوگ تھے پہلے وہ جو بظاہر مذہبی تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ فرانسیسی صدر کے اسلام سے متعلق سخت بیانات پر سخت مزمت ہونا چاہیے اگر آپ خاموش رہے تو سمجھیں کہ آپ ان کے حامی ہیں دوسرے وہ لوگ تھے جو بظاہر لادین تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس میں مسلم شدت پسندوں کے تازہ حملوں کی سختی سے مزمت ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ خاموش رہے تو آپ ان کے حامی ہیں ان دونوں کے پیغامات کا بظاہر مقصد کچھ بھی ہو لیکن حقیقی مقصد یہی تھا کہ نفرت کی جو آگ جل رہی ہے اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں لیکن حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ تیسری طرح کے لوگوں کے پیغامات بھی ملے کم ملے مگر ملے اور وہ تھے کہ عاطف بھائی غیر جانبداری سے یہ پورا معاملہ سمجھائیے ہر تاثب سے آزاد ہو کر ہمیں بتائیے کہ اچانک فرانس میں یہ شروع کیا ہو گیا ہے پاکستان میں حالیہ کچھ دنوں میں جس انداز کی سیاسی پیشرفت سامنے آئی ہے اس پر قریب ہر روز ہی جو موضوعات تھے وی لاؤگز کے وہ پاکستانی امور سے مطالب تھے اس لئے اس موضوع پر گفتگو کا موقع نہیں ملا لیکن یہ اہم موضوع ہے یہاں جس کو کسی بھی طرح کی مزمت سننا ہے وہ ہم اس کی مزمت کرتے ہیں سن لے اور آگے بڑھ جائے جس کو حقائق سمجھنا ہے وہ کچھ دیر توجہ سے بات سن لے عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک سوکبرگ کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسلاموفوبیا پر پابندی آیت کی جانا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح فیس بک پر ہٹلر کے ناتسی جرمنی میں یہودیوں کے قتلیام یعنی ہولوکاوس کی تعریف و توصیف پر ممانعت ہے اسی طرح مسلمانوں سے متعلق نفرت انگیز مواد بھی چھایا نہیں ہونا چاہیے اس کی بھی اجازت نہیں ہونا چاہیے میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کیا دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کسی بھی قوم رنگ نسل یا مسلک سے متعلق کسی بھی طرح کی نفرت پر مبنی کوئی بھی مواد سوشل میڈیا ہے کسی بھی میڈیا پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے ہم ایک بہتر دنیا تب ہی تخلیق کر سکتے ہیں جب ہم نفرت کی ہر شکل کو مسرک کریں عمران حان کا فیس بک کو خط تاہم اس لیے فقط ایک کھانا پوری سے زیادہ کوئی احامیت نہیں رکھتا کیونکہ اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام سے خوف پیدا کیوں ہو رہا ہے کیوں دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کے بارے میں نہایت منفی خیالات کے حامل ہوتے جا رہے ہیں وہ کون سے شعبے ہیں جہاں ہم مسلمانوں کو خود بہتری لانے کی ضرورت ہے اور وہ کون سے شعبے ہیں جہاں ہمیں دنیا کو اسلام کا اصل تشخص دکھانا چاہیے پھر دوسرا کیا ہمارا اپنا معاشرہ ایک مثالی شکل کا حامل ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں کسی کو گالی دینے کے لیے اوے ہندو کا جاتا ہے کسی کی ذات پر حملے کے لیے یا کوئی جملہ کسنے کے لیے اسے عیسائی پکارا جاتا ہے دکانوں پر لکھا ملتا ہے یہاں احمدیوں کے داخلہ منع ہے جہاں امارتوں کے باہر درجہ ہوتا ہے کہ شیعہ کو گھر قرائے پر نہیں ملے گا جہاں ہندو فوبیا مسیحی فوبیا احمدی فوبیا شیعہ فوبیا تو چھوڑیں چمہوریت فوبیا دستور فوبیا پارلیمان فوبیا حد تاکہ انسانیت فوبیا تک پائے جاتا ہے جہاں وزیراعظم ایک احمدی کو اپنی معاشی کاؤنسل میں شامل کرنے کا اعلان کرے اور پھر اسے دباؤ میں آ کر فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے وہاں کا وزیراعظم دنیا میں سوشل میڈیا پر اسلامو فوبیا پر تشویش ظاہر کرے گا تو وہ تشویش سنے گا کون انسانی حقوق کے معاملے پر دنیا بات صرف تب سنتی ہے جب آپ کے ہاں معاشرہ کسی حد تک بہتر صورتحال دکھا رہا ہو گو کہ ابھی تک یورپ میں کسی دکان پر مسلمانوں کو سامان نہیں بیچیں گے جیسے جملے نظر نہیں آئے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یورپ بھر میں بلکہ دنیا بھر میں نفرت اور شکوک و شباعت پڑ رہے ہیں جو ایک خوفناک بات ہے اور اس کی شدید مضمت ہونا چاہیے آئیے اب فرانس کا معاملہ دیکھتے ہیں یہ موضوع انتہائی حساس ہے اور اس پر کوئی بھی رائے دینے کی بجائے میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کو مکمل سیاق و سباک کے ساتھ آپ کی سامنے رکھ دیا جائے تاکہ میری رائے سے زیادہ آپ خود اپنی رائے قائم کریں تاکہ بات واضح ہو آپ رائے چاہے کوئی بھی قائم کریں آپ کو کم سے کم حالات مکمل طور پر مادوم ہو فرانسیسی صدر نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اسلام اس وقت ایک بہران زیادہ مذہب ہے اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی الہدگی پسندی سے لڑائی کرنا ہوگی اسی طرح اس سے قبل انہوں نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کو بھی درست عمل قرار دیا تھا چند روز ہوئے اچانک پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان غالب ان اس کا نام زہیر حسن محمود تھا اس نے پیرس میں چارلی عبدو اخبار کے سابقہ دفتر کے قریب کچھ افراد کو چاکو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اس دفتر میں جو پرانا چارلی عبدو کا دفتر ہے اب اس میں ایک ٹی وی پروڈکشن کمپنی کے کام کر رہی ہے اور یہ افراد اس ٹی وی پروڈکشن کمپنی کے ملازمین تھے یعنی ان کا چارلی عبدو سے کوئی تعلق نہیں تھا اس نوجوان کی پھر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ملی جس میں وہ پاکستان کے متعدد مذہبی رہنموں سے ربط کا اظہار کر رہا تھا اس واقعے کو اسلامی دہشتگردی قرار دیا گیا کہ پچیس سالان نوجوان دوہزار اٹھارہ میں پاکستان سے فرانس میں بطور ریفیوجی پہنچا تھا یعنی سیاسی پناہ کی درخواستی تھی اس کے بعد پیریس کے ایک نوائی علاقے میں ایک سکول کے ایک استاد نے اپنی جماعت میں آزادی اظہار کے موضوع پر گفتگو کا سیشن رکھا اس سیشن میں پیغمبر اسلام کے خاکے بھی شامل کیے گئے اس استاد کو چیچنیا سے تعلق اکنے والے ایک شخص نے پیریس کی ایک سڑک پر چاکو سے زبا کیا اور اس کا سر کاٹ کر تصویر کھینچ کر ٹویٹر پر نشر کی اس کے بعد فرانس بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور اسلام اور مسلمانوں سے متعلق شدید بحث کا آغاز ہو گیا ٹی وی چینل تک پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کوئی شخص بدترین اختلاف پر بھی کس طرح انسان کو اس طرح بے رہمی سے سر تن سے جدا کر سکتا ہے کات سکتا ہے اور پھر اسے اس کٹے ہوئے سر کی تصاویر کھینچ کر کیسے نشر کر سکتا ہے یورپ میں یہ معاملہ غیر معمولی ہے یہاں معاملہ ہے دو مختلف تہذیبوں کا یورپی معاشرے میں یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے یعنی یہ محض قتل کا واقعہ نہیں ہے اس واقعے پر مسلمان ممالک کی جانب سے کوئی رد عمل تک سامنے نہیں آیا نہ ہی مسلم مذہبی رہنموں نے اس قتل کی یا اس قتل کے واقعے کی کوئی مضمت کی آزادی اظہار رائے کے لیکچر میں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے جا سکتے ہیں یا نہیں یا کلاس میں اس معاملے کے مختلف پہلوں پر بات ہو سکتی ہے یا نہیں گو کہ اس استاد نے اس کلاس میں شامل مسلمان بچوں سے کہا تھا کہ جس روزی گفتگو اگر وہ چاہے تو اس میں شامل نہ ہو لیکن یہ خیر دوسری بحث ہے اہم بحث یہ ہے کہ اس استاد کو اس طرح علل لیلان سڑک پر قتل کرنے کے بعد یورپ میں عام افراد وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہیں یہاں پر اس وقت یہ تک بحث ہو رہی ہے کہ اگر مسلمان یورپی معاشرے کی تقریم نہیں کرتے تو یہاں سے چلے جائیں یہ سڑکوں پر لوگ کہہ رہے ہیں چارلی عبدال اخبار کی اشاد چند ہزار سے بھی کم تھی سن 2015 میں اس اخبار پر دہشت گردانہ حملہ ہوا تو اس کی اشاد کئی ملین تک پہنچ گئی اور حملے کے بعد پہلے شمارے میں پھر سر ورق پر خاکے ہی شائع ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علمی انداز سے اسلام اور پیغمبر اسلام سے متعلق عالمی سطح پر پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدس چہرہ پیش کیا جاتا بہتر کردار اور دلیل سے ایسے عمل کی حوصلہ شکنی کی جاتی جو کسی بھی طرح سے تشدد پر ممنی ہو مگر راستہ الٹا بنایا گیا ان تازہ حملوں سے پیغمبر اسلام کی تقریم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا مگر اسلام اور پیغمبر کے تشخص کو شدید نقصان پہنچا اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام کو نادرست سمجھنے والے خاکے بنا کر کہتے ہیں کہ اسلام تشدد اور بربریت کا دین ہے اس کے جواب میں مسلح حملہ کر کے ان کی بات کو جواز دیتے ہیں اور ہم یہاں اس جہالت اور تشدد کی مضمت کرنے کی بجائے الٹا واہ واہ کی تعلیاں پیٹ کر پیٹتے ہیں تاکہ اسلام سے نفرت کرنے والے اور زور سے پکاریں کہ یہ دیکھیں ہم ٹھیک کہہ رہے تھے نفرت کا یہ ایک ناختم ہونے والا چکر ہے یورپ بھر میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والی جماعتیں ان حملوں کے ذریعے زبردست مقبولیت بنا رہی ہیں اور ان جملوں سے اسلامو فوبیا میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح اس انداز کے جو حملے ہیں جسی طرح بریسلز میں حملہ ہوا تھا اسی طرح نیس میں حملہ ہوا پیریس میں دیشت گردانہ حملے ہوئے مجموعی طور پر اس کا کوئی فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا بلکہ اس کا فائدہ ان شدت پسند یا دائیں بازو کی جماعتوں کو ہوا جو یورپ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہیں مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے قبل یہاں ایک بیٹھک میں چند مسلم اور چند غیر مسلم دوست بیٹھے ہوئے تھے یہیں بان شہر میں یہاں ہمارے ایک پاکستانی دوست نے عمران خان ہی کی طرح کا ناتسی جرمنی میں یہودیوں سے نفرت کی طرز پر آج کے یورپ میں مسلمانوں سے نفرت بڑھ رہی ہے جیسے یہ جملہ کہا کہ وہاں پر ایک عام جرمن دوست جو ہمیشہ ایک غیر مذہبی انداز سے انسانیت کے لئے آواز اٹھاتا ہے بولا کہ برائے مربانی دونوں کو مکس نہ کریں کیونکہ تب یہودی دہشتگردانہ حملے نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ اس طرح اکثریت پر اپنے نظریات مسلط کر رہے تھے یہودیوں کا قتل عام اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ مالدار تھے جب ایک عام شخص مسلمانوں سے متعلق اس انداز کے سخت رویہ کا اعظار کر رہا ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رویہوں اور کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس وقت یورپ پھر میں اور بالخصوص فرانس میں یہ بحث زور و شور سے جاری ہے کہ یورپ میں موجود مسلمانوں کو کس طرح شدت پسندانہ شدت پسندانہ رویہوں سے دور رکھا جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چند مسلح حملابروں کی نفرت انگیزی اور مجرمانہ حرکت اور اس پر یورپی مسلمانوں کی اجتماعی خاموشی کی سزا سب مسلمانوں سے متعلق شکوک و شبہات اور اسلاموفوبیہ میں مزید اضافہ کی صورت میں نکلے گی ایسے میں مسلمانوں کی جانب سے اس یورپی رویہ پر مزید نفرت کا اظہار کیا جائے گا اور پھر دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہوگا اس طرح دوسری طرف سے مزید نفرت سامنے آتی رہے گی اور اسی کا نام نفرت کا چرخہ ہے ایسے میں نہایت ضروری ہے کہ مقالمت ہو اور بقائے باہمی کے عصدوں کے تحت بین المذہب برداشت کی راہم بار کی جائے نظریات کے اختلافات بلکہ ہر طرح کے اختلافات کا بہترین جواب دلیل اور علم سے ممکن ہے یہی بہتر راستہ ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ اپنا آئے جائے گا وہ صرف اور صرف نفرت کے اس چرخے کو تیز رفتار بنائے گا مسلمانوں سے نفرت یورپ کے اپنے حق میں نہیں ہے اور اسی طرح یورپ میں شدت پسندی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے ان دونوں عمال سے یا ان دونوں طرح کے کاروائیوں سے فائدہ ان کا ہو رہا ہے جو نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں اور نفرت پیچ رہے ہیں